سٹارٹ کرتے ہیں لوجک کو اپلائے کرنا کہ لوجک کے جو لاز ہم نے لازٹ ٹائم پڑھے تھے ڈی مارگنز لا، نگیٹیو لا، اسوسییٹیو لا، آئیڈیم پوٹنڈ لا، آئیڈنٹیٹی لا، ڈبل نگیشن لا، ڈسٹیبیوٹیوٹیو لا یہ سارے لاز ہم نے لازٹ کلاس میں پڑھے تھے اب اس کو ہم اپلائے کب کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں ان کو اپلائے کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو پروپوزیشن دی گئی ہے وہ کیا ہے اس کے اندر کتنی ٹائمز ہیں اور اس کو آپ کتنے حد تک کم کر سکتے ہیں یعنی کہ جو زیادہ آپ کی پروپوزیشن پیج جو چیزیں بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو آپ نے ختم کرنا ہے جیسے کہ ہمارے پاس پہلی اگزامپل ہے یہ میں ہائیلائٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس اگزامپل ہے ہمارے پاس ہے پی اور ناٹ آف ناٹ آف پی اینڈ کیو اس کو ہم نے سمپلی فائی کرنا ہے سمپلی فائی کرنے کے لئے ہم سمپلی کیا کریں گے سب سے پہلے ڈی مورگنز لا لگائیں گے انٹرنلی یہاں پہ ہم نے ڈی مورگنز لا لگا دیا کہ پی اینڈ کیو کنووئٹ ہوگیا ناٹ آف پی اور ناٹ آف کیو کے اندر اس کو کرنے کے بعد ہم نے نیکس ڈبل نگیشن لگایا اس پہ نوٹ آف پی نوٹ آف پی یہ کنورٹ ہو گیا پی کے اندر نیکسٹ ہم نے اسوسییٹیو لا لگایا اسوسییٹیو لا لگانے سے کیا ہوا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈیفرنس نہیں آیا پی اور پی ہو گیا ایک اٹھا اور نوٹ آف کیوں ہمارے پاس الگ ہو گیا پہلے کیا تھا ہمارے پاس پی اور نوٹ آف کیوں پہلے سالو ہو رہا تھا اور دوسرا پی جو تھا وہ بعد میں اس کے ساتھ اور ہو رہا تھا اس کے بعد ہم نے پی اور پی ہمارے پاس ایڈیم پوٹینٹ لا ہے پی اور پی ہمیشہ پی کی ایکوال ہی ہوتا ہے وہ خود کی ایکوال ہوتا ہے ایک اس میں سے ختم ہو جاتا ہے تو ایڈ دین ہمارے پاس پی اور نوٹ آف کیوں ہوا گیا تو یہ ہماری پوری جو پرپوزیشن ہے جس کے اندر تین سٹیٹمنٹس آ رہی تھی ان تین سٹیٹمنٹس کو ہم نے کم کر کے دو سٹیٹمنٹس میں کنورٹ کر دیا ہے نیکس دوسری ایکزمپل ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس ملٹیپل سٹیٹمنٹس ہیں ہم نے پروف کرنا ہے کہ یہ پی کی ایکوال ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے ڈی مارگنز لا لگایا پی اینڈ کیو پہ تو ہمارے پاس نوٹ آف پی اور نوٹ آف کیو آ گیا پھر ڈبل نوگیشن اپلائی کیا تو پی اور کیو آ گیا نیکسٹ ہم نے ڈسٹیبیوٹیوٹیو لا لگایا تو ڈسٹیبیوٹیو لا لگانے کے بعد ہمارے پاس کیا آیا کہ پی اور نوٹ آف کیو انڈ کیو آ گیا یہاں پہ ہم نے ڈسٹیبیوٹیو لا کو ریورس میں اپن کی ہے یعنی کہ ہمارے پاس پی اور نوٹ آف کیو ہے اور پی اور کیو ہے تو پی کو ہم نے بائٹ لے لیا اور لے لیا نوٹ آف کیو انڈ کیو کے درمیان کیو انڈ نوٹ آف کیو ہمارے پاس ہمیشہ فالز آتا ہے جس کو سی کہا جاتا ہے پی اور سی ہمارے پاس ہمیشہ پی کے اکیویلنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس identity law available ہے اسی چیز کو ہم use کر سکتے ہیں statements کو simplify کرنے کے اندر کہ ہم statements کو simplify کرنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں for example ہمارے پاس ایک statement دی ہوئی ہے you will get a if you are hard working and the sun shines or you are hard working and it rains statements یہ ایک لمبی چھوڑی آپ کے پاس expression دی ہوئی ہے یا proposition جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم اس کو تین حصوں میں divide کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تین statements ہیں جس میں پہلی statement ہے کہ you are hard working resultant ہمارا کیا ہے you will get an a resultant ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ کا a آئے گا اس کو true یا false کرنا ہے پہلی ہے if you are hard working کہ آپ hard working ہیں and the sun shines the sun shines آپ کے پاس دوسری ہے or you are hard working and it rains it rains آپ کے پاس تیسری statement ہے آپ نے اس کا حل کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کو آپ نے convert کا دینا ہے if you are hard working آپ کے پاس پی آگیا اور and the sun shines and q آگیا پی and q آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد next آپ کے پاس ہے کہ اور ہے درمیان میں اور آ جائے گا you are hard working and it rains پی and r آگیا درمیان میں اور آپ کے پاس ہے اس پہ آپ distributive لاؤ لگائیں گے تو کیا ہوگا پی and q اور r آ جائے گا تو آپ کا solution کیا لگے گا you will get an a if you are hard working and the sun shines or it rains کہ اگر آپ آپ کا a آئے گا اگر آپ hard working ہے تو دھوپ نکلے گی یا بارش آئے گی تو آپ کا a آئے گا اگر آپ hard working ہے اور دھوپ نکلے گی یا بارش آئے گی تو آپ کا a grade آئے گا اس کے بعد next آپ کے پاس exercise ہے اس کے ایک question میں آپ کو کروا دیتا ہوں باقی ہم بعد میں کریں گے آپ لوگوں کا task ہے i am not true then that i am tired and you are smart it is not true that i am tired and you are smart اب اس کا کیا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے i am tired کیا ہے یہ آپ کے پاس پی ہو گیا you are smart کیا آ گیا کیوں آ گیا درمیان میں کیا ہے and ہے اور it is not true ہے تو سب کا negation آ گیا اب اس پہ کون سا apply ہوگا it is not true that i am tired and you are smart اس پہ آپ نے کیا لگایا پی not off not by رہے اندر پی and کیو ہے آپ کے پاس کچھ اس طرح اس کی فارمیٹ بنیں گی میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں not of p and کیو اب اس پہ آپ ڈی مارگنز لا لگائیں گے تو کیا ہوگا not of p or not of کیو اب اس کو ہم convert کریں گے it is not true that i am not tired it is not true that i am tired or it is not true that i am smart یہ کہہ لیں i am not tired or you are not smart تو یہ آپ کا اس کا solution آ گیا آپ کے پاس next ہمارے پاس آ جاتی ہے conditional statement conditional statement آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے implication جس کو ہم کہتے ہیں تو اس میں کہا ہے if you earn an a in math then i will buy you buy you a computer اب کیا ہے p implies qr اگر آپ math میں a grade لیں گے تو میں آپ کو computer لے کر دوں گا جیسا کہ چھوٹی کلاسوں میں بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو resultant میں یہ فائدہ ملے گا یا آپ کو یہ انعام ملے گا اکثر parents بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم first آئے تو میں آپ کو cycle لے دوں گا یا میں آپ کو bike لے کر دوں گا یہ چیز آپ نے اکثر note کی ہوگی تو اسی چیز کو اگر آپ نے logic کے اندر represent کرنا ہے تو p ہمارے پاس کیا ہے you are an a in math کہ آپ math میں a grade لیتے ہیں اور q آپ کے پاس کیا ہے i will buy you a computer کہ میں آپ کو ایک computer خرید کر دوں گا اب p implies qr ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ اس کا truth بنا ہو گیا اس کو دیکھ لیں کہ p true ہے q true ہے تو آپ کے answer کیا آنا چاہیے true آنا چاہیے next آپ a grade آ رہے ہے ٹھیک ہے اور آپ کا resultant ہے sorry q ہے وہ f r ہے کہ آپ computer نہیں لے کی دیا جاتا تو یہ بات غلط ہے آپ a grade نہیں آتا اور آپ computer لے دی جاتا ہے یہ بہت ٹھیک ہے آپ a grade نہیں آتا اور نہ آپ computer لے کے دیا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس غلط ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس conditional آگیا جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو second condition ہے وہ پہلے condition کے برابر ہونی چاہیے یا برابر ہے تو 3 3 کے برابر ہے تو یہ آپ کی condition ٹھیک ہے if 1 is equal to 1 then 2 is equal to 3 اب پہلی condition true ہے جبکہ دوسری condition کیا ہے false ہے تو آپ کا answer کیا آئے گا false آئے گا if 1 is equal to 0 then 2 is equal to 3 اب پہلی condition بھی false ہے دوسری بھی false ہے تو resultant کیا آئے گا true آئے گا پہلی بھی false ہے دوسری بھی false resultant کیا آنا چاہیے true آنا چاہیے کیونکہ پہلی condition دوسرے کے برابر یا بہتر ہونی چاہیے یہاں پہ آپ کی condition کیا ہے دوسرے کے برابر آرہی دونوں false نیکس آپ کے باس ہے translating english sentences to symbols یہاں پہلی کر چکے ہیں کہ simply آپ نے کیا کرنا ہے جتنی بھی statements آ رہی ہیں ان کو لے لینا پی کی اور آر کی فارم میں اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ درمیان میں symbols کیا آرہ ہیں ان symbols کے حساب سے آپ نے ان کو adjust کر دینا اور at the end آپ کا result نکل آئے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کو proof کرنے ہے تو اس proof کرنے کے لیے آپ اس کا truth stable بنا لیں تو وہ آپ کا proof ہو جائے گا next آپ پاس ایک implication کا law ہے کہ p implies q جو ہے وہ برابر ہوتا ہے ہم truth table کے ذریعے کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس answer same آرہا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس دونوں کا answer کیا آرہا ہے same آرہ p implies q اور not of p implies not of p all q ٹھیک ہے simply کیا ہو ہے ایک answer shuffle ہو ہے جس کی ویسے ہمارا جو condition پہلے کیا ہے آپ کے پاس q true ہے not of p false ہے answer true آگیا q false ہے not of p false ہے تو answer or کا کیا آئے گا false آئے گا یہ کس طرح ہوئے آپ نے کچھ تھوڑا بہت نازل گئے کہ simply آپ نے کیا دیکھنا تھا کہ پہلی condition کو دوسری condition سے بتر ظاہر کرنا تھا اور میں کیا ہوتا ہے اور میں simply یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب دونوں conditions برابر ہوں تب آپ کا answer true آنا چاہیے جب کہ اس میں آپ نے کیا کر دی ہے کہ not of p کر کے آپ نے کیا کیا ہے کہ جہاں پہ آپ کا answer different آرہ تھا اس کو آپ نے same کر دیا اس کے q کے next آپ کے پاس negation ہے negation آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اس کو ult کر دی نا converse converse کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے جو implication ہے اس کے اندر جگہ چینگ کر دی نہیں ہے دونوں کی یہاں پہ دیکھ لیں کہ پی implies q ہے تو q implies p اپنے ult کر دی نا converse کے اندر جو بعد والی condition ہے وہ statement ہے وہ پہلے آ جائے گی جو پہلے والی statement ہے وہ بعد میں آ جائے گی اب آپ converse لینا ہے if today is friday then 2 plus 3 is equal to 5 اس کا converse لینا ہے تو کیا ہوگا if 2 plus 3 is 5 then جاتے ہے کہ آپ اس کی جگہ بھی change کر دیتے ہیں آپ ان کے symbols بھی change کر دیتے یعنی p implies q convert ہو جاتا ہے dot of q implies dot of p کے اندر وہ example ہے آپ کے پاس if today is friday then 2 plus 3 is equal to 5 تو اس کو counter position کرنا ہے if 2 plus 3 is not آپ کے پاس bi conditional ہے اس کو پڑھ چکے ہیں پہلے ہی جب دونوں برابر ہوں گے تب آپ کا answer true آئے گا اگر وہ نہیں ہوگے same تو آپ کا answer false آئے گا ٹھیک ہے اس کے example دیکھ لیں statement کے اندر if it is hot outside you buy an ice cream and if you buy an ice cream it is hot outside تو دونوں کیا ہے same ہے کہ اگر آپ اگر باہر گرمی ہے تو آپ ice cream لیں گے اگر باہر گرمی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باہر گرمی ہے ٹھیک ہے اس کا simple answer کیا ہے کہ آپ ice cream تب ہی کریں جب باہر گرمی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں next اس کے truth کے ذریعے question ہے یہ ہم پہلے کافی truth ریبل کے questions کر چکے ہیں تو اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں next ہمارے پاس argument ہے argument کیا ہے جس کے اندر آپ کے پاس multiple assumptions ہوں ٹھیک ہے جس کو ہم hypothesis کہتے ہیں ٹھیک ہے argument کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دو بندے argument کر رہے ہیں اس میں آپ کیا کہتے ہے کہ دونوں طرف سے کچھ statement آ رہی ہیں آپ کے میرے درمیان کسی بات پر argument ہو گیا ہے یا ہم کسی بات پر بحث کر جاتے ہیں کہ جس کے اندر کافی ساری statements آ جائیں ان تمام statements کو مدن نظر رکھتے ہوئے at the end آپ ایک result نکالتے ہیں اور وہ result آپ کا کنکلویزن ہوتی ہے جتنی بھی آپ arguments دے رہے ہوتے ہیں جو بھی statements آپ پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آئی کل مسئلہ چال رہا ہے کادیانیت کا کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا رہا ہے اس میں پھر دو رائے آ جاتی ہیں دو ٹیمز ہیں ایک یہ ہے کہ وہ خود کو غیر مسلم تصور نہیں کریں گے دوسرا یہ ہے کہ ان کو غیر مسلم تصور کی بغیر اگر یہ چیز دی جاتی ہے تو یہ غلط ہے اور وہ اس کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کریں گے فیوچر کے اندر تو اس پہ کافی قسم کے آرگومنٹس آرہی ہیں ہر بندہ اپنے طریقے سے اس کو پریزنٹ کر رہا ہے یا اس کے اندر پرابلم آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں کچھ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کی ہے کہ ان کو کمپلیٹلی کافر قرار دے دیا جائے اور اگر وہ اس میں پرابلم پھر آتا ہے کہ اگر وہ خود کو کافر کنسیڈر نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس کے لیے جو ہمارے علماء آذرات ہیں وہ کہتے ہیں اس کے لیے آپ ایک جام موقف دیں کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے جو اب حکومت کے حق میں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کافر خود کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ تو ہمارا مسئلحی حل ہو جائے گا اور اگر فار اگر وہ کافر تسلیم نہیں کرتے تو ہم انٹرنیشنل لیول پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم یہ دیفینڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو حقوق دیا تھے لیکن یہ ہمارے قانون کو ماننے سے انکاری ہیں ٹھیک اب ان کی طرف سے یہ دو آرگومنٹس آرہے ہیں اب جو علماء آزرات ہیں ان کی طرف سے کیا آرگومنٹس آرہے ہیں ان کی طرف سے آرگومنٹس آرہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فار اگزامپل وہ خود کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر حکومت کیا لائے عمل اختیار کرے گی کہ فار اگزامپل وہ اسمبلیز میں پہنچ جاتے ہیں وہاں جا کے وہ نئے بل پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم حضور سلام کو آخری نبی مانتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہمارے سادہ لو مسلمان ہیں یعنی کہ جو تو کیا ہوگا یا ہمارے جو سادہ لوگ ہیں وہ ان کی باتوں میں آ جائیں گے اور ان کو دیفینڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے یہ خود اپنا جو ہمارا قانون ہے اس کو بھی واپس کروا سکتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کا یہ فیصلہ اچھا ہے لیکن اس کو کاریانیوں کو یہ ڈیکلیئر کرنا ہوگا کہ ہم کافر ہیں انٹرنیشنل لیول پر ان کو ڈیکلیئر کرنا ہوگا کہ ہم کافر ہیں تب ان کو اس کمیٹی کا حصہ بھی بنائیں اور ایڈ اینڈ ان کو رکنیت بھی دی جائیں یا ان کو سیٹے بھی دی جائیں تو یہ پوری آرگومنٹ ہو رہی ہے اس آرگومنٹ ان سب چیزوں کو ملا کے ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں ایک کنکلوجن پر پہنچتے ہیں کہ کیا حکومت کا موقف ٹھیک ہے یا علماء کا موقف ٹھیک ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں وہ بعد میں دیکھا جاتا ہے تو لوجک کسی بھی آرگومنٹ سے اگر ریزلٹ نکالنا ہے تو اس ریزلٹ نکالنے کو آپ لوجک کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں لوجک لوجک بسیکلی سوری کنکلوجن کہتے ہیں کنکلوجن بسیکلی سچ دیٹ کا سائن آپ یا کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ تین ڈوٹس لگا دیتے ہیں جس کو دیئر فور کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو نارمل الفاظ میں دیئر فور کہ آپ آج گرمی تھی تو میں نہا لیا تو آپ مجھے گرمی نہیں لگ رہی ٹھیک ہے تو آرگومنٹس کیا ہیں کہ آج گرمی تھی دوسرا آرگومنٹ ہے میں نہا لیا ٹھیک ہے پی اینڈ کیوں ہو گیا اس کی کنکلوجن کیا نکلی کہ مجھے گرمی نہیں لگ رہی اسی طرح یہ آپ کے پاس ہے کہ پی کیو ہے پی ایمپلائیز کیو تو آپ کے پاس کنکلوجن کیا رہی ہے اس کا دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ پی ایمپلائیز کیو کیا ہے یہاں پہ آرگومنٹس پہ ایک آپ پی ایمپلائیز ہو رہا ہے کہ جب پی اور کیو دونوں ٹرو ہوں گے تو آپ کا ریزلٹنٹ کیا آئے گا ٹرو آئے گا ٹھیک ہے پی دیئر فور کیو کہ جب پی ٹرو ہوگا تو آپ کا کیو بھی کیا ہوگا ٹرو ہوگا اگر پی فالز ہے تو اس میں کنکلوجن آپ نے کیا نکال نی ہے کہ کیو کب ٹرو ہوگا فالونگ آرگومنٹ فارم از ویلیڈ اب پی امپلائز کیو پی پی آپ کا پریمیسز ہے دیئر فور کیو آپ کے پاس ریزلٹنٹ ہے کہ فار اگر یہاں پہ پی فالز ہوتا اور کیو ٹرو ہوتا پھر آپ کے پاس ملٹیپل روز جو ہیں کریٹیکل آجاتی تو ان کو ملا کے آپ ریزلٹنٹ نکالتے پی اینڈ نوٹ آف پی یہ نیکس آپ کے اگزمپل ایسی آ رہی ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل روز جو ہیں آ رہی ہیں ایسی جس کے اندر کیا ہو رہے پی ایمپلائز کیو ہے کیو دیئر فور پی کیو اگر آپ لیں تو کیو کو ہاں پہ true ہے وہ پی کی ویلیو کیا آ رہی ہے پی کی ویلیو کیا آپ کے پاس آ رہی ہے ایک جگہ پہ آپ کے پاس فالز آ رہی ہے پہلی critical رو کے اندر آپ کی conclusion true ہے دوسری critical condition کے اندر فالز آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ کی matching نہیں اور ہی conclusion کی یعنی آپ کی conclusion same نہیں آ رہی تو آپ جب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو conclusion ہے وہ different آ رہی ہو different cases پہ تو آپ کی وہ argument invalid ہوتے ہے ٹھیک ہے آپ بحث کرتے ہیں جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ جگہ پہ ایک سے زیادہ بندے ٹھیک تصور کیے جائے یا ایک جگہ پہ ایک بات ٹھیک ہے دوسری جگہ پہ وہی بات غلط ہے اگر ایک rule بنا لیا جائے اس کو میں آپ کو آسان کر کے اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ آپ ایک rule تہہ کر دیتے ہیں کہ آپ نے تمام باتوں کو اس rule کے تحت پر ایک rule کے مطابق تو آپ کا argument ٹھیک آ رہے دوسرے rule کے مطابق وہ argument غلط آ رہے تو اس argument کو آپ ٹھیک سبر کر سکتے ہیں کبھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ہمیشہ اس کو کہیں گے کہ ایک rule پہ چلے یہ پورا اتر رہے لیکن دوسرے rule پہ یہ پورا نہیں اتر رہا تو یہ کیا ہوگا argument invalid ہوگا کیا آپ کے ایک standard کو فالو نہیں کر رہا آپ اس کو آگے لے کر نہیں چال سکتے یا آپ اس argument کو کہیں پہ present نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب نیکس آپ پاس ایک example ہے پی اور کیو پی امپلائز نوٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ جہاں جہاں پہ ان conditions کے اندر r true ہے ان کے لحاظ سے r کی value کیا آ رہی ہے ٹھیک ہے تینوں آپ کے پاس پاس پی اور کیو آپ نے find کر لیا وہ کہاں کہاں پہ true ہے اس کی نسبت p and not of q یہ کہاں کہاں پہ true r آپ کی conclusion ہے اس کی value کیا آ رہی ہے دو جگہ پہ true آ رہی ہے ایک جگہ پہ false آ رہی ہے تو یہ کیا ہوگا invalid ہوگا یعنی کہ آپ کے دو اصولوں پہ یہ پورا اتر ہے تیسرے اصول پہ یہ پورا نہیں اتر آئے اس ویے سے آپ کی argument کیا ہو یہ نکالنے کے لئے simply کیا ہے کہ آپ کے پاس اوپر والی جو تینوں conditions ہیں نا ان کو لے لینا ہے جن جگہ پہ یہ تینوں conditions true آ رہی ہیں جہاں جہاں یہ تینوں conditions true آ رہی ہیں وہ جگہ آپ نے highlight کر لینی ہے ان جگہ پہ R کی value کیا آ رہی ہے ایک جگہ پہ true آ رہی ہے دوسری جگہ پہ true آ رہی ہے تیسری جگہ پہ false آ رہی ہے میں آپ highlight کر دے رہی جی یہ دیکھیں نا آپ جہاں جہاں پہ یہ تینوں آپ کے true آ نا ہے یہ تین ہے کہ یہ تینوں جہاں پہ true ہونے ہے وہ جگہ آپ نے لینی ہے وہ آپ کے اصول ہیں یہ تینوں چیزیں follow ہونی ہے ان تینوں چیزوں کا true ہونا ضروری ہے یہ تینوں یہاں پہ true ہے یہاں پہ true ہے اور یہاں پہ true ہے اور اس کے مطابق R کی value آپ کے ایک یہاں پہ آرہی ہے اور ایک یہ آرہی ہے یہ تینوں R کی values آپ نے لے لیں اب اس کے مطابق R true ہے لیکن یہاں پہ R کیا ہوگا false ہے یہاں پہ false ہے وہ نہیں جائے گا ہے R کی وجہ سے ان کی values change ہو رہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ R تو آپ basic statements ہیں نا arguments ہیں ان arguments پہ آپ نے کیا لگائے premises لگائے premises کیا ہیں جو آپ کی conditions ہیں ان تینوں premises کو آپ نے اکٹھا کیا پھر دیکھا کہ جب ان تینوں کی value true تھی تو اس کے لیے R کی value کیا تھی اب دو جگہ پہ آپ کے R کی value true آ رہی ہے تیسری جگہ پہ false آ رہی ہے تو یہ آپ کی پوری argument جو ہے یہ کیا ہے آپ کو conclusion آ رہے تو یہ آپ کے argument کیا ہے invalid ہے اب پیگر ہوا آپ نے truth table میں کیا کرنے ہے سمپلی اگر اس کا question آتا ہے تو آپ نے simply کیا کرنے ہے تمام جو آپ کے arguments ہیں وہ لے لینے اس کے بعد آپ پیمیس لے لینے سارے دیکھنا ہے تینوں پیمیس کہاں پہ true آ رہے اس کے بعد جو آپ کے پاس last conclusion ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا P ہے Q ہے R ہے جو بھی ہے اس کے مطابق اس کا result کیا نکل رہے چلیں for example ہم R کو نہیں لیتے آپ conclusion لے لیتے P کو P ایک یہاں پہ لے لیں گے ایک یہاں پہ لیں گے ایک یہاں پہ لیں گے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی دو جگہ پہ P true آ رہے اور دو جگہ پہ پہ false آ رہے پھر بھی آپ کا argument کیا ہے invalid اس طرح Q کو لیں گے یہاں پہ لیں گے یہاں پہ لیں گے اس میں بھی دو جگہ پہ true آ رہے ہے لیکن تیسی جگہ پہ پہ false آ رہے ٹھیک ہے تو اب آپ argument پھر بھی invalid ہے valid کب ہوگی simply جب آپ کی تمام روز جو ہیں وہ true ہو گی تمام critical روز true ہو گی critical روز کون سی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کے تمام premises کی value true ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے تمام premises true ہوتی ہے ٹھیک ہے بنین پوری ہوگی آپ کی اچھ چلیں ٹھیک چلیں ٹھیک نیکس آپ کے پاس ہے کہ آپ اس logic کو کہاں پہ apply کر سکتے ہیں جو کہ ہم جی یہ بس ایک چیز کو انہوں نے زیادہ لمبا کی ہوگا ہے لیکچرز کے اندر بیسکل یہ وہی چیز ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ڈی 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 بھی پڑھ چکے بیسک جی یہی بیجے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی logic یہاں پہ ختم ہو گئی کہ logic کو آپ بیسکلی real life میں کام implement کرتے ہیں logical circuits بنانے میں logical circuits کیا ہوتے ہیں جو کہ آپ ڈی ڈی میں اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں کہ جس کے اندر آپ logic implement کرتے ہیں different processes perform کرواتے ہیں ان کے resultant کے طور پر آپ پر different outputs ہوتی ہے ٹھیک ہے next chapter ہمار پاس set theory ہے basic math میں کاخوی detail میں پڑ بھی چکے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ان چیزوں کو دیکھ بھی چکے ہیں اس میں سے question جو زیادہ آتے ہیں وہ آتے ہیں tabular form سے دوسری form descriptive form میں convert کرنا اور set build annotation میں لکھنا یہ زیادہ زیادہ مشکل ہوتا ہے set build annotation میں لکھنا تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اب جو چیز ہے آپ کے پاس descriptive form میں دی ہوئی ہے یا tabular form کے اندر دی ہوئی ہے تو آپ نے جو بھی کوئی بھی ایک value لینی ہے اس کو variable equal لینی ہے ایک ایسا variable جو اس کے تمام number کو ظاہر کر سکے ٹھیک ہے کنڈیشن لگاتے ہیں کہ اس کنڈیشن کے تحت یہ اس کو satisfy کر رہا ہے اب سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ سیٹ بیلڈر نوٹیشن کے اندر لکھنا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے بریکٹ سٹارٹ کرنی ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ یہ سیٹ کون جو ہے اور پھر آپ نے کنڈیشن دینی ہوتی ہے کہ ویلیوز کہاں سے کہاں تک آنی ہے یہ آپ کے پاس پہلا سیٹ ہے جی جی سکس کلاس ہے یہ سیٹ ملٹر نوٹیشن ملکن ذرا مشکل ہے اس وعی سے میں تھوڑا سے اس کو explain کر رہا ہوں اب 1 2 جی جی بالکل وہی چیز ہے اب پہلے کیا ہے 1 سے لے 5 تک ہے ٹھیک ہے 1 سے لے 5 تک اور یہ کیا ہے نیچرل نمبر نیچرل نمبر 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور انفینیٹ تک چاہتے ہیں یہ 1 سے لے 5 تک جا رہے ہیں تو نیچرل نمبر تو آپ کیا کریں کہ سمپلی x such x belongs to n such that x is less than equal to 5 یا x is less than 6 لکھ سکتے ہیں کہ وہ نیچرل نمبر جو کہ 6 سے چھوٹے ہوں اس کے پر next آپ پاس 2 4 6 8 up to 50 آ رہے ہیں یہ کیا ہیں even numbers لازم آپ کے پاس odd numbers ہیں جو کہ infinity تک جا رہے ہیں یا zero سے بڑے ہیں x belongs to o such that x is greater than zero clear تو آپ پہلے set لکھ رہے ہیں پھر آپ نے condition لکھ دی اس کے بعد numbers کے set آپ پاس ہیں جو ہم پہلے کافی یا تک پڑھ چکے ہیں last جس کے اندر دوسرے set کے تمام elements ہوں وہ اس کا subset کالاتا ہے ٹھیک proper subset improper subset کیا ہوتا ہے null set کون سے ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی element نہ ہو universal set کون سے ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے اندر consideration set ہوتے ہیں ان تمام element تو universal set کالاتا ہے set under consideration ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے پاس آ جاتے ہیں اس کے بعد finite infinite sets ہوتے ہیں جن sets میں elements کی تعداد limited ہوتی ہے وہ finite ہوتے ہیں جن میں unlimited ہوتی ہے وہ infinite کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح next آپ کے پاس آ گیا ون diagram ون diagram کے اندر آپ نے fill کس طرح کرنے کہ تمام elements کو represent کرنے تو آپ تمام جو آپ کے پاس circle ہوں گے یا ellipse ہوں گے ان کو آپ highlight کر دیں گے اس کے بعد union آ جاتی ہے intersection آ جاتی ہے union میں تمام elements آ جاتے ہیں دونوں sets کے یا جتنے set کی درمیان union لین جا رہی ہوتی ہے intersection میں common elements آ جاتے ہیں difference کے اندر آپ کے پاس پہلے set کے وہ elements آ جاتے ہیں جو دوسرے set میں آگے ریپل نہ ہو complement آپ کا universal set میں سے اس set کے elements نکال دی جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ایک دفعہ یہ ساری جنہیں آپ set کے بارے میں ہیں اس کے بعد set کی laws ہیں کچھ جس میں idempotent law ہے کہ ایک 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 سوری union لیں تو تم جاتے دے